اسلام علیکم گوڈ نون ویورز کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ امیدیں خوش ہوں گے خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے جی آج کے ویلوگ کی شروعات ہو رہی ہے ابھی اس وقت جناب اور آج ہمارے گھر آئی ہے ہماری پیاری سی چھوٹی سی رتبہ جو میری گودی میں ابھی رتبہ بھئی اپنا دیر سارا سمان لے کر آئی ہے یہ ہمارے پاس دو تین دن رکنے آئی ہے نانی اممہ کے گھر پہ ہے نا بابو نہیں نہیں رکنو اچھا ہو بابو کون آئے ہے کون آئے ہے بھائی آئے ہے آپ کیا کر رہے ہو کیا لسے بیٹھ جو sit down بیٹھ جو sit down کیوں نہیں نہیں کہاں جا رہے ہو دیکھو گر جاؤ گے یار بیٹھ جاؤ اوکے میں جا رہی ہوں بھائی میں جا رہی ہوں آپ میری بات نہیں سن رہے نا بیٹھ جو پھر sit down ہو جاؤ شاباش اوکے اب میں نہیں جا رہی بس اچھا جی رتبہ تو ہماری آگئی میں نے آپ کو بتا دیا لیکن رتبہ کیوں آئی ہے especially وہ بھی میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بابی آج کھانے میں بنا رہی ہیں بھائی چکن بریانی اور آج بھائی ہمارے گھر میں ایک خاص بندے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں especially بہت سارے سرپرائز اب کی باقی ہیں اور اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ جو خوش ہیں وہ میرے ابو خوش ہیں ماشاءاللہ سے تو یوں سمجھ لیں کہ یہ سارا جو آج سرپرائز معاملہ سب تیہ ہوا ہے یہ ابو کی وجہ سے ہوا ہے اور ابو کا اس میں اہم پارٹ ہے اور ابو سرپرائز کے لیے اور ابو جو ہے وہ نا یہ بھی نہیں بتا رہی نا یہ پھر پتہ چل جائے گا چلیں جی ابھی میں جا رہی ہوں پر ہاں جا رہے ہو آپ اس کی پوری کوشش ہے کہ ردبہ میرے ساتھ کھیلے پر ردبہ ابھی چھوٹی ہے چلیں اوکے بائے بعد میں ملتے ہیں اور بھائیے ہمارا بکرا بھی آ گیا ہے پیچھے کروڑا بھائی ہے میہ چلے بائی دھخم کے لئے گرفہ جو ہی 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 ہڈن یا بھائیے کیا ہی patا بپ رگیں ستر آزار خاص بندے کا کیا نام ہوگا یہی نام ہے اور یہی خاص بندہ ہے ہمارا جس کی آج برچ دے ہے ماشاءاللہ سے اور یہ بھی بھائی جو ہے وہ اس کے لئے کیک لے کر آئے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم کیک کٹنگ سریمنی کریں گے اور انشاءاللہ سارا فنکشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ساتھی ساتھ بھائی لے کر آئیں عبدالسلام کے لئے فرودہ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہے اس کی مجھے پیکنگ بڑی پسند آئی ہے بہت لش لگ رہی ہے تو چلے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ سپیشلی عبدالسلام کے لئے اور میں یہی دیکھ رہی ہوں کسی لش پیکنگ ہے ایسی ہی دونی انہوں نے برینڈ دیا ہے جنر آگے ہمارے گھر میں بھوت آگے تم تو ٹیسٹ کرو اس کو تو ٹیسٹ کرو سلام سے پہلے اس کے پاپا شروع ہو گئی ہمیں دکھانے دو مزایا تو بھئی ابھی کھانا مانا کھا لیا ہے اور پری ہو کے ابھی میں آئی ہوں اور یہ تھوڑا سا ہم ٹیبل کو ڈیکور کر رہے ہیں بھئی بلونز جو ہے وہ ہم نے فل کرنا شروع کر دی ہیں بس اس ٹیبل کو اچھے سے بلونز سے فل کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم کیک بغیرہ رکھیں گے تو چلیں جی یہ کام ڈن کرتے ہیں پھر ملتے ہیں تو بھئی یہ بلونز ہم نے پھلا لیے اور اس میں سیٹ کر دیئے آدھے سے زیادہ تو پھٹ گئے ہیں اور یہ پھر ایسی ہماری ڈیکوریشن ہوئی ہے تو بس اسی کو اب ہم پھڑے کی تیاری میں شامل کر لیتے ہیں چلو جی اور ہمارا ماشاءاللہ سے عبدالسلام ریڈی ہو کے آ چکا ہے اور بھئی اس نے جو ہے بلون اپنی بائک پہ لگا دیئے ہیں بابا ادھر دیکھو چلیں اب میں جا رہی ہوں نیچے دیکھ کے آتی ہوں سب تیار ہوئے ہیں کے نہیں بڑی ادھر پڑی ہے چلو جی اب ہم یہ سمان سارا اپڑ لکھے جا رہا ہوں سو بھی اور اس اوپر سمان ہم لوگ لا چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو سیٹ کرتے ہیں آج سیٹ کرنے کے بعد سب آ جائیں تو پھر کےک کٹتے ہیں جب تب میں ماشس اٹھا لوں تو بھئی یہاں پہ سب آ چکے ہیں لیکن برڈے بوائے ابھی تک نہیں آیا ہے برڈے بوائے آئے تو پھر کےک کٹتے ہیں اور اس کے بعد ہیپی برڈے تیار ہوگی برڈے ہو گئی اور اب ہم کٹ رہے ہیں اور سب سوڑ کرنے والے انہیں اور یہاں پہ سب کو جو ہے وہ اسکریم اور قو بنگ سر کی جاری ہے پہلے اسکریم کھالنے سارے اس کے بعد پھر کیک میں بیتی ہوں چلیں جب تک ہم یہ کام کرتے ہیں ہماری حفیظ کی برٹ دے سیلیبریٹ توکہ ہم ابھی بیٹھ کے یہاں پہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے کیک شیک ہماری روتبہ نے اس ٹائم بڑا واویلا مچایا با تھا ابھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے یہ کھیل رہی ہے اور بھئی ہمارے گھر کے سارے جو لڑکے ہیں ان کو تو آج ان کا سٹرڈے سنڈیگ نائٹ ہے تو وہ لوگ کھٹ کھلنے کے لیے پاگل ہوئے تھے وہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر سو ویورز برٹ دے ختم ہو چکی ہے حفیظ کی اور ابھی جو ہے وہ رات کا ایک بچ رہا ہے اور میں نے چونکہ آپ کو خدا حافظ نہیں کہا تھا تو ابھی سوچا کہ آپ کو خدا حافظ کر دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں تو بھئی ابھی ہم چلتے ہیں باہر اور میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ بھئی ہمارے جو گھر کے سارے لڑکے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے کتنے اتاولے ہو رہے تھے اور ابھی وہ نیچے جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو تو بھئی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا لڑکے باہر انجوائی کر رہے ہیں اور میں چلتی ہوں اب اس ولوگ کو یہاں پر انٹ کرتی ہوں انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئے دن اور نئے ولوگ کے ساتھ اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے رکھئے گا اپنے دعا میں یاد اور میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے اور اللہ حافظ